برادشیٹ کمپنی کو پندرہ لاکھ ڈالر کی غلط ادائیگی کی گئے ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا کمیشن کے رپورٹ وزیراعظم آفیس کو موصول رپورٹ کے مندرجات کے مطابق وزارت خزانہ قانون اٹارنی جنرل آفیس سے فائلے چوری ہو گئیں غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب ہے کمیشن کو تمام تفصیلات نیب کی دستاویزات سے ملی ان سی او سی کے آج کے جلاس میں سرگرم سرگرمیوں کے پابندیوں میں اضافے کا فیصلہ کرونا کے خلاف فرضیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹوئیٹ کہا صوبائی اور آئی سی ٹی انتظامیہ کو ہدایت کر دی ہیں بند تعلیمی داروں سے متعلق فیصلہ چوبیس مارچ کو کیا جائے گا شفقت محمود کہتے ہیں آن لائن تعلیم سے طلبہ خوش نہیں اسکولز بند کرنا مشکل فیصلہ ہے بیس گھروں میں صفے ماتم کرونا سے مجموعی امباد تیرہ ہزار آٹھ سو تیرے سٹھ ہو گئیں تین ہزار چھے سو انتر نئے مریض کرنٹینہ میں چلے گئے کرونا ویکسینیشن جاری وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کرونا ویکسین لگوالی وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم آفس کے سٹاف کے کرونا ٹیسٹ کروالیے گئے یوسف رزا گلانی کی بطور سینیٹر نا اہلی کی پی ٹی آئی کی درخواست الیکشن کمیشن نے تمام درخواستوں کو یک جا کر دیا یوسف رزا گلانی کے وکیل کو آہندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کی سخت رویہ اپنانے پر ملکہ بخاری کو تنبیح فروخ حبیب کہتے ہیں الیکشن کمیشن ثبوتوں کو نظرانداز نہیں کر سکتا نہ ہم ایسا ہونے دیں گے یوسف رزا گلانی لمبی لمبی تاریخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں ملکہ بخاری بولیں ووٹ کے تقدس کے لیے جنگ جاری رکھیں گے جاویر لطیف پر حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کا الزام لیگی ایم این اے کی عبوری زمانہ تیس مارچ تک منجور سیشن عدالت کا ایک لاکھ زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم کاف لیگ نے پھر کالا باغ ڈیم بنانے کی اپیل کر دی ایم این اے چودری مونے صلاحی نے ٹویک میں کہا ملک میں پانی کی قلت خطرے کی لکیر عبور کر چکی ہے مل کر کالا باغ ڈیم بنائیں ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے سن حکومت کا گندم کی خریداری کے سرکاری مراکز کھولنے کا اعلان مراکز لارکانہ، ہیدر آباد، سکھر اور نواب شاہ میں کھول دیئے عمر کوٹ، دادو، کشمور اور خیرپور میں بھی گندم خریداری سینٹر کھولنے کا حکم پچیس تعلقوں میں تیس سینٹر کھولے جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے